ہم نے ہی امپورٹ کیے تھے انگورہ ریبیٹس آج سے کوئی تقریباً آٹھ دس سال پہلے اور ان کی ہم نے ایدھر بریڈنگ بھی کروائی ان کو کلائمیٹائز بھی کیا اور یہ بیسیکلی امپورٹ ہوئے تھے ترکی سے اب اس میں جو سپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بول بڑی قیمتی ہے اور ایک ریبیٹ اگر آپ کہیں تو وہ تقریباً سات سو سے آٹھ سو گرام پر یر بول دیتا ہے اور اگر آپ ایک پیر رکھ لیں تو وہ پیر اس میں سے تقریباً آن این ایوریج بیس بچے مزید ایک سال کے اندر ہو جاتی ہیں تو اس طرح اگر آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ کا ایک اچھا خاصا کریلو لیول پر بہترین ایک کاروبار شروع ہو سکتا ہے اچھا اس کو میں جیسے عرض کر رہا ہوں ایک تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کول ایریا کے لیے ہے مثلاً اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان اور منسیرہ ایریا میں ابھی ریسنٹلی ہم نے کیپی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پر ایک ریبیٹری بنائی ہے یہ منسیرہ میں اور ابھی کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے پاس میسم کازم آئے تھے منیسٹر فار جی بی جو ہیں اگریکلچر کے تو ان کے ساتھ بھی ہماری کمیٹمنٹ ہے اور ہم ایک پراجیکٹ شروع کر رہے ہیں جی بی میں وہاں پر دو جگہ پر انگورہ ریبیٹری ہم بنا رہے ہیں ایک جگلوٹ گلگت میں اور دوسری سکردو میں اس میں مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ خصوصاً خواتین کو ایمپاور کرنا پاورٹی الیوییشن ہے اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیئر اگر ایک خاتون گھر میں رکھتی ہے اس سے ایک پیئر میں سے اس کو تقریباً ڈیڑھ کلو بول مل گئی پلس اس کو اس کی آف شوٹس بیس بچے بھی ایک سال میں مل جاتی ہیں اور وہ پھر آگے بھی بول بنانا شروع کر دیتی ہیں تو بول کی آپ جیسے بھیڑ بکریوں کی شیئرنگ کرتے ہیں اسی طرح کینچی کے ساتھ اس کی بھی شیئرنگ ہوتی ہے یس کول ایریہ میں یہ یہاں پر اگر آپ کہیں تو یہاں سے ساؤٹ سائیڈ پر ان کو رکھنا مشکل ہوگا اس کو آپ ایئر کنڈیشن ہے رہا اور اس طرح کے اوور ایڈ ایکسپنڈیچر بڑھ جائیں گے ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں سے پیئر دے چکے ہیں اس پورے کول ایریہ میں کشمیر میں اور جی بی میں آلریڈی دے چکے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً دو سو کے قریب پیئر موجود ہیں اور صرف اسی لیے ہم نے ان کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ وہ مزید ہم لوگوں کو دے سکیں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر ہماری ریبیٹری کام شروع کر دیتی ہیں سکردو میں اور گلگت میں اور جیس طرح منسیرہ میں کام کر رہی ہے تو وہ بے بہا آپ نسل بڑھ رہی ہے اس کی آپ کو اب امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اب ہماری ضروریات یہی سے پوری ہوں گی یہ بڑے تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں عام عام کو کیا فائدہ ہو اور اس ڈیر سال کے عرصے نے آپ نے اس کا آؤپپٹ ریزرٹ آپ کو کیسا ملا اور مزید ادھر اویرنس لوگوں کو دینی ہو تو آپ کیا پیغام دیں تینکیو یہ ہمارے جو گورنمنٹ وی این ٹو 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 ٹی فائف ہے اس کے بیچ میں دو تین کیزیں جو ہے وہ شامل تھی جب انہیں شروع کیا تھا ایک تو یہ اینڈنگ آف ہنگر تھا پھر کچھ فوڈ سیکیورٹی کو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے اور کچھ ہم جو ہے اپنی نیوٹریشن جو ہے اس کو امپروف کرنا چاہتے تھے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اپنے جو تین پروجیکٹس جو ہے یہ ڈیزائن کیے جس کے بیچ میں سے ایک سیف تک آف ہے ایک فیلٹ فیٹننگ ہے اور ایک بیک یٹ پولٹی فارمنگ ہے اب جو بیک یٹ پولٹی فارمنگ ہے وہ ٹوٹلی ہمارا جو ہے وہ آپ کے جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کے لیے اور ٹو سم ایکسٹینڈ کے آپ اپنے جو ہے وہ تھوڑا سی سوشو اکنومک جو ایکسپینڈیشن ہے ویمن کی ایٹ رولر لیول آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا امپروف کر سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دو ہزار سترہ اٹھارہ کے جو اکنومک سروے ہے اس کے مطابق ہم تقریبا ایٹی سیون پوائنٹ وان سکس ملین سے جو ہے وہ ہمارے پولٹی برڈز مور دن اس سے جو ریئر ہوتے ہیں ہماری عبادی چونکہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ دھیاتوں میں رہتی ہے اور اگر ہم اپنے اس پروجیکٹ کے اوبجیکٹفز کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا اگر جو ہے وہ نیوٹریشنل ویلیو جو ہے اس کو پروٹین لیول اس کو جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہم ایسے برڈز ایسے برندے بند لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کو وہ ہائی ہیلڈ ہو جائے اور جب ہم دہی سطح پہ دیکھتے ہیں تو مرگیاں آج کی تو نہیں پالی جا رہی مرگیاں تو کئی عرصے کئی سالوں سے جو ہے وہ پالی جا رہی ہیں لیکن دہی سطح پہ جو ہمیں پرابلم کیا آتی ہے پرابلم ہی آتی ہے کہ ہم جو مرگیاں جو وہاں پہ موجود ہیں کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے وہ پروڈکشن لیول یا ہم ان سے وہ انڈوں کی تعداد نہیں حاصل کر سکتے یا کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جو وہاں پہ آ جاتی ہیں جسے وہ ان کے گنے چونے جو پرندے ان کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان میں تربیت کی کمی پائی جاتی ہے یعنی کہ ان کو وہ مرگیاں رکھنی تو آتی ہے وہ رکھ رہی ہوتی ہے بلکہ وہ تو اتنے پیار سے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرح کے ان کے نام وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی جو منجمنٹل پریکٹسز ہیں وہ جو ہے اس extent کی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو بچا پائیں ان کی یہ awareness نہیں ہوتی ان کی یہ training کی کمی ہوتی ہے تو جو یہ ہمارا بیکشورٹ پولٹری پرگرام ہے اس کو اسی اس پہ جو ہے وہ start کیا گیا کہ ایک تو ہم یہ ہے کہ یہ جو ہم birds لوگوں کو دیں گے یہ high yielding birds ہوں گے یعنی کہ ان کے انڈے دینے کی پیداوار جو ہے وہ جو already ان کے پاس موجود ہیں اس سے زیادہ ہوگی پھر سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا food security ہمارا nutritional جو level ہے اگر ہم دیکھ لیں nutrition survey کو تو اس وقت ہمارے پاس 43% جو ہے وہ stunted growth ہے اب stunted growth جو ہے وہ بچوں کی اس level تک آپ اس کو کیسے کابو پاس سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ proteins اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو balance diet دیں گے تو آپ اس سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جو ہماری chicken ہے بیکچر پولٹری پہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو دوسرا chicken بھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو protein level جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اگر آپ صرف ایک انڈے کی بات کر لیں تو ایک انڈہ آپ کو 6 سے 8 gram تک daily جو ہے وہ protein provide کر سکتا ہے اور ایک کلو گوشت میں جو ہے وہ آپ کو تقریباً 300 gram جو ہے وہ proteins ملتے ہیں economic international جو ہے values ان کے مطابق جو ہے وہ ایک بندے کو مثلاً پراپر گروہت کے لیے تقریباً 65 to 75 grams protein جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں daily لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 اس تک ہے وہ بھی اب ہوئی ہے پہلے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام تھی اور اگر ہم اپنے انڈوں کی جو usage ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 60 سے 70 individual جو ہے one day استعمال مثلاً ایک بندہ اس کا جو ہے وہ اتنی وہ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ باہر کے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 280 300 تاک ہے تو ہم یہ جو protein deficiency اور nutritional value کو جو ہے اور کچھ to some extent social economic جو ہے وہ خاص طور پر ruler women's کی اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے یہ پروگرام شروع ہے اور اس کے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک سے تین unit جو ہے وہ ایک family کو دیتے ہیں particularly ایک ID card پہ ہم ایک unit دیتے ہیں جس کے بیچ میں پانچ مرگیاں اور ایک mail ہوتا ہے اور ساتھ ہم ان کو یہ unit دینے سے پہلے ان کی تربیت کرتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو رکھنا کیسے ہے یہ totally vaccinated birds ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آگے further کیا vaccine کرنی ہے یا ان کے field میں کیا problem آسکتے ہم ان کو وہ بتاتے ہیں اور دوسرا ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے kitchen waste پہ آہستہ آہستہ لے آئے گندم اور مکئی جو ایسی چیز ہے جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ ان کی خوراک تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے waste کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوکھی روٹیوں کے ساتھ ان کی تیار کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس تربیت میں بتاتے ہیں اور اس کو پروزیجر ہوتا ہے کہ جتنے بھی لائف سٹوک سینٹر تھا وہاں پہ اپنے اڈسٹر فارم اپنے آپ ریزیسٹر کماز دیتے ہیں اور جیسے ہی سپلائی آتی ہے اس وقت تک وہ تربیت ان کو فرام کر چکے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ بہتر ہزار یونٹ ہیں وہ ابھی تک ہم دیسٹریبیوٹ کر چکے ہیں پچھلے سال ہمارا تقریباً ہم نے 8 لاکھ 35 برڈ دیسٹریبیوٹ کیے تھے اور اس سال اب تک سال کمپلیٹ نہیں ہوا تو ابھی ہم تقریباً اس وقت تک چار لاکھ برڈ لوگوں کو دیسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے مزید ٹارگٹ ہیں انشاءاللہ ہم امید ہے کہ ہم چار دے چکے ہیں تو پانچ تک ہم اس کو دیں گے یہاں پہ تقریباً دو سو سے زیادہ انگورہ خرگوش مختلف نسلوں کے پائے جاتے ہیں اور اس کو تیس ڈگریز تک مینٹن کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ہمارا مارڈل کے پی گورنمنٹ نے اپنے پاس ریپلیکیٹ کیا جابا میں اور اس کے علاوہ ہم اس کو گلگت بلدستان میں لے کے جا رہے ہیں ایک ریبٹری جو ہے وہ جگلوٹ میں بنائیں گے اور ایک سکردو میں بنائیں گے تاکہ اس کا جو قدرتی طور پر جو محول تھنڈے محول کے لئے تو وہاں پہ اس کو جو ہے فارمر جو ہے اس کی فارمنگ کر سکتا یہ دیکھیں یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی دفعہ جو اون اتارتے ہیں وہ آٹھ مہینے بعد اتارتے ہیں اس کے بعد ہر تین سے چار ماہ بعد اتارتے ہیں اور چھ مہینے میں یہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد پانچ مہینے بعد ہم اس کی سیکسنگ کرتے ہیں اس کے بعد چھ مہینے بعد جو ایڈلٹ ہو جاتا ہے سیکسنگ سیکسنگ سیکسنگ